نمسکار دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل گول انڈین آرمی میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں انڈین آرمی بڑھتی کے بارے میں انڈین آرمی کی بڑھتیاں آ گئی ہیں اور نوٹیفیشن نکل کر آ چکا ہے اس میں انڈین آرمی نے صاف کر دیا ہے کہ انڈین آرمی کی بڑھتیاں آ چکی ہیں یہاں پر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کن کن راجوں کی بڑھتیاں آ چکی ہیں کیونکہ یہاں پر جو بھرتیاں آئی ہیں اگر اس میں آپ آٹھ بھی پاس ہیں دس بھی پاس ہیں یا پھر بار بھی پاس ہیں یعنی جنرل ڈیوٹی، ٹریٹسمنٹ، لرک، نرسنگ، ایسسٹینٹ اور ٹیکنیکل یہاں پر سارے پوشٹ پر بھرتیاں آئی ہیں اور ان کا ریسٹریشن بھی شروع ہو چکا ہے اگر آپ فارم بڑھنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی بھی جانکاری لینے چاہتے ہیں تو سرکاری آرمی جوب ڈوٹ کوم پر آپ کو پور جانکاری مل جائے گی لیکن ہم لوگ یہاں پر جانکاری لے لیتے ہیں کہ کن راجو میں بھرتیاں آئی ہیں کب تک فارم بڑھا جا رہا ہے دوستو اب ہم سرکاری آرمی جوب ڈوٹ کوم پر آ چکے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ جوب، آرمی اوپن ریلی سبی جانکاری آپ کو مل جائیں گی جانکاری آپ کو مل جائیں گی دس وی پاس بار وی پاس سب آپ کو یہاں پر جانکاری مل جائے گی تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر کون سی بھرتیاں آئی ہیں اور ہمیں ایک بار اور بتا دیں آپ کو کہ اس میں جو ہے یہ اس میں آپ کو ہر طرح کی جانکاری ملے گی یہاں پر اس ویب سائٹ پر اس میں چاہے کوشٹ گارڈ ہو انڈین ائر فورس ہو کمانڈ ہو ٹریننگ بھرتی یہ سب آپ کو جانکاری مل جائیں گی چلیے دوستو دیکھتے ہیں کون سی ریلی اب نئی آئی ہیں دوستو یہاں پر اس کا یہ آرمی اوپن ریلی ہزار ہریانہ یہ کل ہی نوٹفیکیشن چاری ہوا ہے اس کا ہم اس کو اوپن کر دیا ہے کہ اس میں کیا کیا نوٹفیکیشن آیا ہے تو اس میں دوستو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہریانہ اسٹیٹ کی اے آر او ہزار کی بھرتیاں آئی ہیں اس میں کون ہو کہنے اپلائی اس میں کون اپلائی کر سکتا ہے اس میں جو الیجیبل کینڈیڈیٹ ہیں وہ حسار جن فتحباد اینڈ سیرسہ اور ہریانہ اسٹیٹ کے کی ہریانہ اسٹیٹ میں جو شہریں ان کے الیجیبل ہیں جو ریجیسٹریشن کرا سکتے ہیں اس کا جو ریجیسٹریشن پروسس ہے وہ اون لائن ریجیسٹریشن ہونا ہے اس کا اس کی جو آرمی اے ہریانہ کی دوہزار بیس کی بھرتی ہے اس میں سولجر چنرل ڈیوٹی سولجر کلرک یہ سب آپ اس میں بھرتی آئی ہیں اس میں جو ایجیوکیشن کولیفکیشن ہے وہ سولجر جی ڈیوٹی میں جو سن پاس چاہیے آپ کو آپ سہن پاس ہونے چاہیے تینتہالیس پرسند ancestors آپ کے یعنی تیتیس پرسند چاہیے پر سبجیکٹ میں آپ کے تینیس پرسند Generally ہونے چاہیے اس میں دیکھتے ہیں سولجر پلک میں آپ کو nude کولیفکیشن چاہیے اس میں سولجر پلک کے لئے انٹر میڈیئٹ ایگزام پاس ہونا چاہیے یعنی کہ باروی آپ کو پاس ہونا جروری ہے اس میں ساٹھ پرسنٹ آپ کے ٹوٹل ہونے چاہیے اور پچاس پرسنٹ پر سبجیکٹ میں یعنی کہ ہر سبجیکٹ میں پچاس پچاس پرسنٹ مارس ہونے چاہیے اور ٹوٹل کل ملا کر آپ کو ساٹھ پرسنٹ مارس چاہیے اس میں جو ایج لیمٹ ہے وہ ساڑھل سترہ سے اکیس سال ہے سولجر جیڈیو میں اور سولجر کلرگ میں بھی ساڑھل سترہ سے تیز سال ہے سولجر کلرگ میں دو سال ایکسٹرا دی گئے ہیں اس میں اس میں جو ہائٹ ہے اس میں جیڈی کے لیے 170 سینٹی میٹر چاہیے اور جو کلرگ سولجر کلرگ ٹیکنیشن کے لیے 165 سینٹی میٹر چاہیے اور جو گوڑکھا اسے بلون کرتے ہیں ان کے لیے 157 سینٹی میٹر ہائٹ ہوگا اور اس میں جو ویٹ ہے وہ پچاس کلو مینیموم ویٹ ہونا چاہیے چیشٹ آپ کے 77 سینٹی میٹر ہونے چاہیے اور فلانے کے بعد 5% کھولنے چاہیے اور اس میں جو فیجیکل فیٹنیس ہے وہ آپ کو سولہ سو میٹر رننگ ہے دس بیم لگانے ہوں گے آپ کو نائن فیٹ ڈیچ مطلب نائن فیٹ گڑھا کودنا ہوگا آپ کو اور جگ جگ بیلنس آپ کو کمپلسری کرنا ہوگا آگے چلتے ہیں فیجیکل میجرمنٹ میڈیکل ٹیسٹ اور کومن کومن انٹرنس ایگزام سے آپ کا آپ کا سیلیکشن ہوگا اس میں ہم ڈوکیومنٹ کی بات کر لیٹھے کہ ڈوکیومنٹ کی کیا جرورت ہے اس میں اس میں ایڈوکیشن سیڈیفیگٹ یعنی آپ کا دس وی یا بار وی کا سیڈیفیگٹ یا آٹ وی کا سیڈیفیگٹ ہونا چاہیے دو میسائل سیڈیفیگٹ یعنی آپ کا مول نواز پرمان پتر جاتی پرمان پتر سکول کریکٹر سیڈیفیگٹ یعنی چھڑیتر پرمان پتر انمیرڈ یعنی کہ آپ انمیرڈ ہونے چاہیے تب ہی آپ اس کے لئے اتائی کر سکتے ہیں ریلیشن سیڈیفیگٹ ایفیڈیفیٹ سنگل بینگ اکاؤنٹ پین کارڈ آدھار کارڈ وغیرہ یہ سب آپ کو جرورت پڑے گی اور جو اس کی ہم ڈیٹ کی بات کر لیتے ہیں جو اس کی ریجیفیٹ سٹارٹ ہو چکے ہیں اکتیس مئی سے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور ریجیفیٹ کی جو لاچ ڈیٹ ہے وہ چودہ جولائی دوہزار بیس ہے یعنی کہ آپ چودہ جولائی دوہزار بیس تھک ہی آپ اس کا ریجیفیٹ کرا سکتے ہیں اور جو اس کا ایڈمٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ ہوگا وہ پندرہ جولائی سے سٹارٹ ہو جائے گا آپ کے ایمیل پر چلا جائے گا پندرہ جولائی دوہزار بیس سے آپ کا ایڈمٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا وہ چودہ ریلی کی ڈیٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیس جولائی دوہزار بیس سے آپ کی ریلی سٹارٹ ہو جائے گی جو کی آٹھ اگست تک چلے گی آپ یہ بہت ہی مہتپونڈ ڈیٹ ہے کی ریلی کی جو ڈیٹ ہے تیس جولائی دوہزار بیس سے آپ کی ریلی یعنی کی دوہزار بیس سے سٹارٹ ہو جائے گی جو کی آٹھ اگست تک چلے گی دوستو اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں میں اس کا جواب ضرور دوں گا اور اگر آپ کا ہماری اجان کری اچھے لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے دھنیوات جائے ہند